موسیقی جی آباز آری جی آری ہے جی آپ دفعی کے آری ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفوا احد ٹھیک ہے مستردہ جی میر بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفوا احد ٹھیک ہے اللہ السمد اللہ کے علام کو زیادہ تھوڑا سا کلیر کریں موٹا ویسے آپ نے کوشش کی ہے لیکن تھوڑا سا مزید اللہ السمد اور فواد کو بھی موٹا نہیں کرتا ٹھیک ہے عمر بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفوا احد ولم يکل لہو میں جب آپ نے کاف پڑھی ہے تو وہ کونسی والی پڑھی ہے موٹے والی نہیں یہاں پہ بری کاف ہے دیکھ کے پڑھے سورے خلاس کو دیکھ کے پریکٹس نہیں کیا شروع میں جو ہے نا قل هو اللہ وہاں پہ کاف موٹے والی ہے اس کے بعد یہ جو آپ نے پڑھا ولم يکل لہو یہاں پہ کاف بری کولی ہے جی جی بری کولی اس آیت کو ریپیٹ کرنے ایک دفعہ قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفوا احد ٹھیک ہے جی محمد ولید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفوا احد ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی آتے فائی کوئی بات نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ اللہ قل هو اللہ احد احد ہاں بھی کلیر کریں قل هو اللہ احد ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ اللہ سمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفوا احد آپ نے لاست سیشن لیا تو نا عاطف بھئی آہ 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 آ جائے گی جب بھی ڈال پہ یا اور میں نے چار حروف بتایا تھے وہ میں ابھی نہیں بتا رہا لیکن ڈال پہ یہاں پہ سور اخلاص میں جو ڈال ہے انڈ پہ ہے ہر آیت کے آخر میں ہے تو اس اس صورت میں اس پہ وقف ہوگا اور اس پہ سکون کی علامت جو آ جائے گی تو اس صورت میں پھر ڈال کی جو ساؤنڈ ہے نا اس کو ری پروڈیوز کریں گے یعنی اس پہ قلقلہ اس کو قلقلہ کرنا کہتے ہیں یعنی تھوڑا سا اس حرف کی آواز کو ری پروڈیوز کرنا یا ایکو پروڈیوز کرنا اس میں قلقلہ اللہ احد اللہ صومد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفون احد ٹھیک ہے تو اس کا ذرا خیال رکھیں آپ نے تو ماشاءاللہ باقی سب نے بہت اچھا پڑھا ہے آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے بس اس ایک چیز کو اس کا عوال کیجئے گا تو ڈاکٹر صاحب آپ سکرین شیئر کر دیں تو ہم تفتی بھی چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی تختی نمبر چھے ہے لکھا ہوا ہے مشک حرکات و تنمین تو بیسکلی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو تختی ہے اس میں ہم کیا پڑھیں گے مشک کہتے ہیں ایکسرسائز جو ہے ایکسرسائز یا پریکٹس آف حرکات و تنمین یعنی پچھلی جو اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ اس سے پہلی اس سے پچھلی جو تختی تھی وہ تنمین کی تھی اور اس سے پچھلی حرکات کی تختی تھی یعنی ان کا ایک کمبینیشن یہاں پہ تیار کیا گیا ہے اس کی ہم ایک کمبائن پریکٹس اب کریں گے ٹھیک ہے اس صورت میں تو یہ اس ان پچھلے ساری میں تو کہتا ہوں پچھلی ساری تختیوں کا مطلب ایک کمبائن پریکٹس ایکسرسائز دی ہوئی ہے ٹھیک ہے یعنی اس میں آپ نے مخارج تو آپ نے ہر تختی میں ہی پریکٹس کرنے ہیں اور آگے قرآن میں بھی آپ نے مخارج پر اپنا اور کرنے لیکن اس میں باقی چیزیں بھی ہیں جس طرح یہاں پہ اب ہمیں جو ہے حرکات اور جو ہے تنمین کا فرق بھی واضح ہو جائے گا ٹھیک ہے اور بہت ساری چیزیں خلیر ہو جائیں گی اور قرآن پاک کے اب ورڈز ہمارے سامنے آگئے ہیں یہ ساری ورڈز قرآن پاک سے لیے گئے ہیں تو اب ہم ان پہ ان کی پریکٹس اب شروع کرنے لگے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو تھوڑا سا زوم ان کر دیں تو میں یہ ہدایات بھی پڑھ لوں انچہ عواز میں اچھا جی یہ سن لیں جی یہاں حجہ بچے سے کروائیں اور حرفوں کو ملانا خود بتلائیں حجہ کہتے ہیں جیسے پہلا لفظ ہے آبا دن تو پہلے پڑھنا جی حمزہ زبر آ با زبر با آبا دال دو زبر دن آبا دن تو دس اس کال ہجہ کرنا ٹھیک ہے تو اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں کہ ہم نے حجہ کرنا ہے یا نہیں اس کے بعد لکھا ہوا ہے جی اگر بچے حروف یا حرکتوں کو صحیح طریقے سے نہ بتلا سکیں تو پچھلا پڑھا ہوا پھر سے دہرائیں تو اگر آپ لوگ گو کا ایسے مجھے فیل ہوا کہ نہیں صحیح ہو رہا تو پھر ہم تختی نمبر ایک پر چل جائیں گے تو پھر بی کیرفل اس کے بعد ہے جب تک بچے خود حجہ نہ کرنے لگیں آگے سبق ہرگز نہ دیں ٹھیک ہے فورگیٹ اٹ اس اصول کو کبھی تک نہ کریں ورنہ آپ کی محنت اور بچے کی مرضایا ہوگی یہاں پہ کوئی بچہ نہیں ہے یہاں بھی یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے تمبی کے نام سے جو ریٹ کلر میں لکھا ہوئے یہاں بھی گھنے کی مشت سابقہ طریقے سے کروائیں کہ تنوین کے بعد اگر حمزہ ہا آئین ہا غوین خوالام رو آئیں تو گھنہ نہیں ہوگا ان آٹھ حروف کے بعد علاوہ کوئی حروف آ جائے گا تو گھنہ ہوگا آئی ہوپ کہ آپ سب جو کلاس میں ہیں آپ سب کو یہ رول یاد ہے جو کہ ہم نے پچھلی کلاس میں ڈسکس کیا تھا آپ لوگ کا تھمز اپ کا ریاکشن مجھے آپ لوگ کا پہلے ہی کافتی زائع ہوگئے ہیں کوئی بات نہیں آتے بھائی ایسے بھی ہم انڈ کے خریب ہے بہت تو آپ کیا رگریٹ کرنا اچھا جی آگے لکھا ہوا ہے رو پر اگر زبر یا پیش ہو تو رو موٹی ہوگی اگر زیر ہو تو رو بڑیک ہوگی یہ ہم میں پتا ہے تو بیسکلی جب اب میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم نے اس کو پڑھنا کس طرح ہے یہ ساری تو یہ ہدایات تھی اچھا we have two options اب میں یہ آپ لوگوں سے پوچھوں کہ آپ لوگ کس طرح سے پڑھنا چاہتے ہیں ایک تو جو میں نے ہجہ کرنے والا طریقہ بتایا وہ ہے کہ ہر بندہ ہجہ کر کر پڑھے یعنی حمدہ زبر آ با زبر با آبا دال دو زبر دن آبا دن آبا دا ایک یہ option ہے ایک یہ option ہے کیونکہ ہم بچے نہیں ہیں اور تھوڑا بہت تو ہمیں الحمدللہ اتنا knowledge ہے میں سمجھتا ہوں یہ میری ایک مطلب thinking ہے آپ لوگ انہیں بتانا ہے کہ آپ لوگا ہے اتنا اس قابل کہ آپ لوگ بغیر ہجہوں کے پڑھ سکیں یعنی اگر داکٹر حاشم پڑھ رہے ہیں تو وہ straight آبا دن آبا دا آحد آحد اس طرح پڑھ سکتے ہیں یا بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ ہجے کر کے پڑھیں بکوز ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے کوئی سپیڈ نہیں ہے میرے لیے وہی بہتر ہوگا جو آپ لوگ کے لیے آسان ہے جو آپ لوگ اپنے لیے صحیح سمجھتے ہیں تو آپ لوگ اپنا اپنا شیئر کر دیں کس طرح آپ لوگ سوچتے ہیں تو ہم اس طرح سے پڑھیں گے پھر ہم نیکس چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں مجھے یہ بتا دیں بھائی بھائی سب کوئی کے لیے۠ جی کوئی بھی بتا دیں نیام کال تک رہا ہے نیام کال möڈ کارری مڈrobیں تو کہ سب آپ بتاتے ہیں نہیں مجھے توشکو نہیں ہے کہ Belalhamdulillah میں یہاں پہ آرnaireز اور ایڈیا ہوگیاں تو بعض کس اگلو جتا ہے ٹھیک ہے میہ بھائی آپ پر کیا خیال ہے اس بارے میں کھج کے رکھوکا جی مجھے بھی اتنا تو آئیڈیا ہو یا یہ تسلگی سے پڑھنا ہے جی اسے ہی کر لگے ٹھیک ہے اور عمر بھائی آپ پر کیا خیال ہے کھج کے رکھو کامنا کھج کے رکھو یعنی ہجے کر کے ڈی جی کیا ہوگی اس کے بعد ہے جی ولید بھائی آپ کیا خیال ہے اس بارے میں ہم انشاءاللہ بڑے بچوں کی طرح پڑھیں گے اس تک سوال ہے دوسری لینے میں پڑھا نون لکھا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کے اوپر آتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں پڑھا نون جس طرح ہم پڑھتے ہیں اس کا جواب میں اس کا مطلب یا پڑھا نون نہیں یہ پڑھا نون کا تو میں نہیں اس طرح کہ سکتا لیکن جس طرح ہم پڑھتے ہیں اس میں یار قرآن پاک میں یہ ہرف یہ ورڈ آتے ہیں آنا تو یہ پڑھا نون وہ ٹرم ہے اسی کے لئے کہ اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے مطلب نا وہ ایک مدرسہ لینگویج ٹائپ ورڈ ہے تو اس کا تو مجھے یاد کہ کس طرح ہمارے کاریس اب نے بتایا تھا لیکن اتنا مجھے یاد ہے کہ یہ جو آنا ہے اس کو ہم نے آنا نہیں پڑھنا تو یہ بتائیں پڑھا تو کوئی لفظ ہی نہیں اردن پڑھا مطلب ویسے ہے لفظ مطلب پڑھا ہو ہے یہ چیز رکھی اس کو پڑھا ہو کہہ دیں لیکن پڑھا نون ہاں دیکھیں کہ میں سنی یہ ہے پڑھا نون پڑھا پڑھا آلسف نون پڑھا کیا ہوتا فہاں پڑھا کیا ہوتا ہاں 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 کارے پڑھا نون کائے مطلب ہے جیسے ایک simple نون ہوتا اس کو ویسے ہی لیا جائے ہاں ہاں پڑھا ہوتا ہے مطلب ہے کہ آپ ہماری اردو ٹیسٹ نہ کریں اچھا اس کا یہی مطلب ہے جو انہوں نے بتایا کہ نون سمپل پڑھنا ہے یہاں پر علف نہیں پڑھنا اچھا میں نے بتایا نا پڑ علف نون پہلا علف اور نون پڑھنا ہے تیسرے والا علف نہیں پڑھنا اچھا تو خیر اس کو ہم حجوں کے ساتھ نہیں پڑھیں گے سمپل طریقے سے پڑھیں گے اور دوسری بات جو میں نے کرنی تھی کہ ہم اس میں جسنا کل کل سے مراد جو لاس سیشن میں آپ لوگوں نے کہا وقوف بھی ڈسکس کریں کہ ہم نے کس طرح سے وقفہ کرنا ہے تو آپ جو کہے رہا کہ آ رہی ہو تختی یہی کہ ہم سٹارٹ ہو گئے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں جب میں نے اپنے دوستوں پر پڑھایا ہے تو یہ تختی بھی میں اس طرح سے ہی پڑھاتا ہوں کہ ہم نے اس میں بھی وقف کرنا ہے ساتھ سے نہیں وہ تو چاہیئے وقف تمہیں سمجھا گا سوال یہ میرا وہ جو کیا نام ہے کیا کہتا ہوں سائنس جو ہے نا جیم لامالف وقف اور تین ڈاٹ تین ڈاٹ یہ سب کے معنی اگر پدل جائیں کہ اس کے پر کار ہونا کہا رکھ سمجھ رہے ہیں اچھا 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 مجھے آپ سمجھائیے اس دن مجھے لگا تھا کہ آپ کہنے کے وقف کس طرح کرنا ہے کہاں پر وہ جو قرآن میں نہیں آتا کہیں بیچ میں آیت کے جیم لکھا ہے اور کہیں لامالف لکھا ہے کہیں تین ڈاٹ ہیں مجھے بچپن کے عادے ہیں ایک تین ڈاٹ پر رک جاؤ تو اگلے پر گزر جاؤ اگر پہلے پر گزر گا تو اگلے پر رک جاؤ اس طرح کے رولز ہیں کچھ اس کے ہاں وہ اس پہ نہیں آئیں گے وہ اس پہ نہیں آئیں گے میں جب سمجھ آئیے آپ کی بات اس دن میں یہ سمجھا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بس مطلب جس طرح کل ہو اللہ ہو احد پہ ہم نے احد جو وقف کرنا ہے وہ یہ چیزیں ساتھ ساتھ ڈسکس ہوں باقی یہ ہے کہ وہ اس نورانی قائدے میں نہیں کور ہوتی چیز لیکن ہم اس کو کور کر لیں گے آپ مجھے پتا چل گیا نا آپ کیا کہہ رہے ہیں تو میں وہ بھی انشاءہ کروا دوں گا ٹھیک ہے ویسے اگر میں خیلی بتا ہوں تو مدرسوں میں بھی یہاں پر پاکستان میں جس مدرسے میں میں نے فیصلہ باد میں جامعہ اسلام امدادی یا مدرسے بہت بڑا فیصلہ باد کا اور ایون پاکستان کے بڑے مدرسوں میں مطلب آتا ہے تو وہاں پر بھی جب ہم نے حفظ کیا تو ہمیں یہ چیزیں نہیں کراتے نہیں کراتے نہیں بالکل نہیں کراتے کیونکہ وہی باترنک ہے ہم نے ڈیلی بیسس پہ اتنا سبق اور وہ سپارے سنانے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں سب کی اور منزل وہ کرمز ہیں کہ دو سپارے سنانے ہیں اور ایک سپارہ سبق جس پہ سبق ہے وہ سنانے تو وہ پھر اتنا وہ اتنا زیادہ زیادہ ہوتا ہے تو اس میں یہ چیز نہیں ہوتی دو دو بچے آپس میں سن رہے ہوتے ہیں سنان رہے ہوتے ہیں سنان بھی ہوتے ہیں سنان بھی ہوتے ہیں تو یہ والے رولز میں ہم ایکالی صاحب لے کے ہی نہیں جاتے کیونکہ ایک لیمٹ ہوتی ہے کہ چالیس منٹ ٹیس منٹ میں اپنا سپارہ پورا کرنا ہے پھر اگرے بچے کا بھی سننا ہے اور ٹین ٹین سپارے ہوتے تھے تو پھر یہ والے رولز پہ تو کبھی نہیں ہمیں لے کے گئے حالانکہ رب اتنا بڑا مدرسہ ہے لیکن یہ چیز ہونی چاہیے یہ سعودی عربیا میں بہت اس پہ مطلب خیال رکھا جاتا ہے اب جس طرح میں سودیس اور شوریم صاحب کی وہ ریسیٹیشن کی جو آوڈیو ہے نا یہ یوٹیوب پہ آمیلیبل ہے میں اس سے عربیان کرتا ہوں تو اس میں وہ بہت خیال رکھتے ہیں لام کہا پہ اور تو ان کے ساتھ پڑ پڑ کے تھوڑا مجھے آئیڈیا ہو گیا ہے پہ میں نے مدرسہ میں یہ چیز نہیں سیکھی نہ سکھائی گئی ہے میں لیکن ہم اس کو کر لیں گے انشاءاللہ اور یہی بات ہے کہ اس سے اور خوبصورتی بھی آتی ہے اور ان کے یہ جو سائنز ہے ان کا پروپر ایک میننگفول ہے یہ نہیں ہے کہ یہ ایمی لگا آتی ہے جی 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 یہ ایمی لگا آئیڈیا ہے دیکھیں واقف کا مطلب ہوتا ہے سٹاپ تو آئیڈا سٹاپ ہے لام علیف کا مطلب ہوتا ہے لام ہے مطلب نہیں تو وہاں پہ نہیں رکھنا یہ چھوڑا بہت مجھ آئیڈیا ہے کہ میں پروپر جاننا چاہرہا ہوں ایک چیز پہ کیونکہ ایک بات چل رہی ہے پروپر ترجمہ آیت کا اگر ہم پڑھے تو وہ ایک آیت چل رہی ہے کہاں رکھوں کہاں نہیں رکھنا تو وہ اس حساب سے پلیس کیے گئے ہیں سائنس تو وہ بہت اچھے ہیں میرا بھی اب انٹرسٹ ہوتا ہے بھی ہے اور میں دھیان بھی دیتا ہوں اس چیز پہ کیونکہ اب میں نے ترجمہ پر پڑھنا شروع کیا ہے تھوڑے ٹائم ہوئے تو اب ذرا اس چیز میں میں اور سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں بلکہ میری اتنے کوشش ہے کہ اللہ تلالہ مجھے تفیق دے دے میں عربی کانا مطلب میں عربی سیکھ لہوں اچھے والی جو انشاءاللہ تو دعائیں اور کوشش بھی ہے اللہ بھائی سعودی عرب چلیں آپ کو اچھی سکولرشپ بھی مل جائے گی آپ جلدی سیکھ لیں گے مہم پر مدینہ انیورسٹی میں فری ہے ہوتا ہو یہ جو مدینہ انیورسٹی سعودی عرب میں ہے یہاں بھی ہے نا فیصلہ باد میں ایک مدینہ انیورسٹی یہاں بھی ہے ایک مدینہ انیورسٹی تو ڈاکٹر صاحب رہتے نا سعودیہ میں آپ کون سے کون سے شہر میں ہوتے ہیں تائف تائف تو یہ مکہ مدینہ سے کتنا دور ہے مکہ سے تو پہریب ہے مکہ سے 61 کلومیٹرز ہے مدینہ سے 400 کلومیٹرز چالے پھر تو آپ مطلب اللہ کے گھر میں حاضری دیتے ہوں گے تو ہمارے لئے دعا کی جگہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی تفیق دے اور میرا مطلب میرے لئے بھی بلاوا ہو تو انشاءاللہ پھر آئیں گے اور آپ سے بھی انشاءاللہ ملاقات کریں گے ضرور انشاءاللہ یہ ضرور سب پھائیں گے دعا کروں گا تینشن لے انشاءاللہ یہاں رہنے والوں کی بہت خواہش ہوتی ہے اور پتہ نہیں وہاں رہنے والوں کی کیا فیلنگز ہوتی ہوں گے میں یہ اکثر سوچتا ہوں کہ جس طرح آپ وہاں پاس رہتے ہیں تو تھوڑا فرق ہوتا ہوگا شاہی فیلنگز کا کیا سوال ہے اب جس طرح پاکستان میں میں رہ رہ رہا ہوں تو مجھے بہت زیادہ دل ہے فاہش ہے کہ میں اللہ کا گھر دیکھوں اور مطلب عمرہ کروں حج کروں جبکہ ایک بندہ جو وہاں نارمل رہ رہ ہے اس کی بھی یہی فیلنگز ہوتی ہیں یا توڑی سی نارمل فیلنگز ہو جاتی ہیں جب بندہ فور دل لان پر اسپیشلی کہا پر سے جو انشیت ایک مسلمان کی وہ ویسی رہتی ہے وہ ویسی رہتی ہے ویسی رہتی ہے اس میں کمی آتی ہی نہیں ہے مطلب میں یہی سوچ ساتھا کیونکہ میں تو یومن سیکھولوجی بھی جانتا ہوں کہ بھی آپ کو جو چیز مل جاتی تو آپ اس سے پھر خیر آگئی آپ تو نارمل نہیں بھائی میں جب بھی کعبہ پہ جاتا ہوں وہی جو پہلی بار گیا تھا 2013 وہی فیلنگ دو بارہ سے وہاں کی کیا ہی وہ بات ہوگی اور وہاں پہ تو ایک عجیب سپیرچویلٹی آپ کو فیل ہوتی ہوگی کہ مطلب بندہ سوچتا ہوں کہ یہاں ہمارے نبی ثواف کرتے تھے اور اس طرح یہاں پر انہوں نے یہ کیا غالِ حرا اور کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں تفیق دے ہمیں بھی بلائیں انشاءاللہ 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 میں ویسے کوچھتا ہوں کہ کعبہ چاہو کہ غالب شرم تو تم کو مغیر نہیں آتی کہ ابھی تک دین کے لئے ہم نے کیا کیا ہے تو وہاں جا کے کیا کہیں گے بالکل یہ بھی ہے یہ بھی ہے بہت بڑی بات کیا آپ نے تو بس ابھی تو وہی بات ہے کس نے بات کیا ابھی تو ہم اپنے اپنے لئے کر رہے ہیں دین والی بات تو ابھی ہم اس کے لئے اتنا میں اپنے بارے میں اگر کہوں میں سمجھتا نہیں کہ میں اتنا تھیار ہوں کہ میں اپنی اپنے سرکل سے ہی نکل کے کچھ سوچ سکوں کیونکہ سیلپش نے سمائے اندر اتنی زیادہ کوٹ کے دور میں بھری ہوئی ہے کہ ہم اس بگر پرپس پہ جا ہی نہیں پاتے بہت اس کے لئے آپ کو کوشش اور بہت زیادہ آپ کو ایک احساس چاہیے دین کے لئے کچھ کرنے کیونکہ دین کے لئے کچھ کرنا اس سمتھنگ کے مطلب آپ پوری انسانیت کے لئے کچھ کر رہے ہو اپنی نماز اپنا روزہ اور یہ ساری اپنی عبادات اس میں آپ اپنے تک محضور نہیں رہتے آپ ایک 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 بیس کر رہا ہوتا ہے آپ اس دیسی این یہ سوچ کے لئے کہ یہ حرکت کروں گا تو کیا اثر پڑے گا مہنش پہ کیا اثر پڑے گا موسلم میں کیا ریپریزنٹ کروں گا لوگ کیا دیکھیں گے تو وہ سوچ لانے کے لئے بڑی محنت چاہیے بلکل دی اور بڑا کے لئے علمی ہے ہمارا کے اب پچھل دونوں میں نے ایک سوٹ پہ ریکویس پہ کیونکہ مجھے آئیڈی ہوا کہ ہمارے میمبر کو بیس نولیج ہی نہیں کہ سوٹ ہوتا کیا تو کہنے کا مقصد ہے جو اتنی بڑی وید آئی قرآن میں جس جو اللہ پاک کہہ رہا ہے رسول سے جائیں گے اس کے بارے میں لوگ کو پتہ ہی نہیں اور لوگ دوسری چیزوں کو سوٹ سمجھ رہے ہوں جو اصل سوڈ اس کے بارے کسی بڑی ہے ایسے ہی ہے میرا بھی تھا میں پاکستان لاہور میں ایک سیشن ہوا وہ ٹینڈ کیا اور میں جن چیزوں کو سمجھتا تھا اس میں ہے یہ کام اور نورمیلائزد ہے اور مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں کس طرف جانے ہے بس اللہ سے دعا کر رہے ہیں ابھی پیپرز کلیر کر رہا ہوں اس کے بعد جو سٹیج آنی ہے آرٹیکل شکریہ جو انٹرنشپ ہوتی ہے یہ میرے ریکوارمنٹ ہے کہ آپ 3.5 years ایک کمپنی میں جو ایک کمپنی ہے اس کے اندر رہ کے آپ نے کام کرنا ہے اس انٹرنی اور اس میں آپ کو سود کی ٹرانزیکشن بھی ریکارڈ کرنی پڑی گئے مطلب اس میں ہر غلط کام میں نے دیکھ لیا میرے دوست جو کریں ان کے طرح اور وہ کریں اور ان کا جواب ہوتا ہے کہ یہ تو جب میں نے گریجویٹ کیا تھا لوسر نوام اور حوز اب مجھ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں پہ رشوت بازی ہے کہ میرے پاس آتے ہیں فارم آر مجھے لالج دیتے ہیں کہ ہماری دوائی لکھو تو ہم آپ کو یہ داتے دیں گے انسان شیطان انسان کا بھی فسل سکتا تو میں اللہ سے پہنچا دے گا جہاں پہ آپ کی معاشر سو ہو گا کہ آپ کو اس سس پڑھ نہیں پڑھ دعا ہے اللہ مکھنی بحلال انحرام و اونین بفضل انمن سواک یعنی یہ دعا اتنی زیادہ شروع کر دی اور مطلب روگ اللہ سے دعا کروں کہ اللہ مجھے زیادہ نہیں چاہی مجھے تھوڑا دیں دیں لیکن مجھے حلال دینا آج کل پتا ہی نہیں لگ آپ کو what is حلال and what is حرام اتنا مکس کر چکے مطلب وہ چیزیں آپ اتنے زیادہ پروٹیکٹیو ہوکے بھی کر دیں لیکن پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں حرام ہیں اور آپ کو نہیں پتا ایسی ایسی چیزیں سنسیٹیو ہوگی ہے جھوٹ اتنا عام ہے کہ دیکھیں اگر ہم جھوٹ بول دیتے تھوڑا سا بھی تو حرام ہی ہو جائے گا پھر ہماری انکم اگر ہم بزنس اپنے اس میں سرکل میں چھوٹا سا جھوٹ اور آج کل تو جھوٹ کو ہم نے مسلحہ تنام دے دیا ایسی تکیہ جھوٹ جائے لگے تکیہ کب کرنا پڑتا جب جان پر بنی ہو نا ہم نے تو پیسہ کمانے کے لئے اس کو حلال کر جائے مسلحہ پیسہ کمانے تو بہت جوز کی بہت سا میں آگے گھر میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آگے سے گھر والے کہتے کوئی ہم نے چھوٹ جو میرے خیل کوئی ان سے بولے میں نے وہ ڈس پیس کیا اور آگے آپ کیوں جوٹ بولتے ہیں آپ کیونکہ دو معنی بات کرنے حلال ہے اس کا سنان ہے بھائی آپ پر فیلٹیشن وانو مر میں چاہنے پاکستان کے باغ دور سنوال آپ پر فیلٹیس کے لئے پر فیلٹیس پاکستانی پیرنٹس پاکستان لیکن ویسے آمار پی پاکستانی پیرنٹس ایسی نی ہوتے یہاں زون مہینی بات نی چلتی بار کی خال نکالتے ہیں پاکستانی ماں باپ کے کیوں ہوا کیسے ہوا کیسے گیا کون تھا اتنے سوائے باپ وہاں کہتے ہیں میں جاؤں تو جاؤں کہاں آفر میں کبھی کبھی کہنا پڑتے ہیں یار جو جھوٹ بولنا پڑ جائے گا آپ لوگ اتنے سوائے کیوں کہلیں لیکن ایڈ ڈائنڈ ہوتا یہی ہے کہ آپ کو ہر سوائے کا جواب دینا پڑتے ہیں اس سے پہلے آپ کو اٹھے نہیں سکتے اپنی جگہ سے اور جب سے جھوٹ سے توبہ کیا تھا آپ سے توبہ ہی گئے ہیں نہیں ہے لیکن ایک بات آپ نے فیل کیوں کی طلب ہے جب سے آپ نے اس چیز کا انتخاب کی اور جھوٹ سے توبہ کی کہ سچ تھوڑا سا کہنا آپ کو ہرشنیس تو آتی ہے لیکن بعد میں آپ ٹھنڈے رہتے ہو سکون جبکہ جھوٹ میں آپ کے اوپر ایک ٹنشن رہتی تھی آخر دم تک سمنا احمد اللہ اس جھوٹ کو بچانے کے لیے سو جھوٹ اور بولنے پڑتے تھے تو سچ میں یہ ہوتا ہے اب تو ویسے ہی مطلب نورمل ہو گئے نا اب تو کہیں اگر چھوٹا موٹا ایسا ایونٹ آتا بھی ہے نا تو میں اونچی آواز میں مطلب کہہ دیتا ہوں کہ بھائی میں جھوٹ نہیں بولتا نہ میں نے بولنے نہ میں نے بولنے دن ہے تو وہ لوگ بھی پھر سیدھے ہو جاتے کہ یہاں کوئی فائدہ نہیں ہے اب اب تو اللہ کس پر اتنا نورمل ہو گیا کہ ٹھیک ہے بھائی اب نہیں بولنا جو مرضی ہو جائے ایک دفعہ توبہ کر لی تو بس کر لی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اللہ نے اس کا کامت دیئے لیکن شروع میں بڑا مشکل تھا اس کو سوچنا اس کو کرنا بڑی مشکل سے ہوا ہے لیکن اللہ نہیں کروایا نہیں اور میں بتاؤں ہوں ہرڈنز آئیں گے کبھی بمپی روڈ آتی کبھی کبھار ایسا ہو جائے گا آپ سے کہ آپ سے نکل جا جھوٹ تو اس پر گھبرانا نہیں جو امبیاءوں کا طریقہ نہیں ہے جیسی ان کو احساس ہوتا تھا ان سے غلطی فوراں شرطے میں گر کے توبہ کرتے اللہ ساں تو وہ کرنا فوراں نماز پڑھے دوبا کرنا اور پھر سے جو نا ستاکامتہ بھی کوئی ایسا میرے ساتھ بھی دو تین بار کہ مجھ سے انٹینشنلی ایسے پریشر میں کے جھوٹ نگل گیا اس کو عادت پڑی ہوئی ہے کہ ایسے ہوتا ہے مطلب لیکن اپنے بعد میں میں کیا کرتا ہوں میرے سے دو تین دفاع ایسے ہوئے تو میں نے ساتھ ہی پھر اس سٹیٹمنٹ کو کریکٹ کر دیا کہ نہیں یہ تو ابھی ہوا نا یہ ابھی کچھ عرصے بعد جب آپ کی پوری عادت ہے سچ کی ایک دم سے کچھ ایسے جوشن آ جائے میں آپ کو بتا ہوں بہتا ہوں شیطان آپ کا یہ پیچھے نہیں چھوڑتا میں کبھرتا یاد رکھیں ہم ہم ٹرینڈ میں ہی ایتنی بات ایسی کر جاتے ہیں کہ وہ جھوٹ میں ہی چل جاتی ہے میں ہی مطلب فرنس سے بات کر رہے ہو آپ ایسی ٹرینڈ میں بات کر رہے ہو تو وہ بات آپ بول مول کر کے جھوٹ بول دیتے ہو صرف اپنی ایک وہ جو کہلے ناک ناکھٹے اور کچھ اس طرح کی چیزیں آپ کو بتا ہے پیئر پریشر میں بندہ کر جاتا ہے تو یہ بہت چیزیں سنسیٹیو ہیں تو خیر بات ہماری دین سے نکلی کہ عمر بھائی نہیں ہے آپ کو آتا آرہی ہیں آپ آرہی ہیں میرا نیٹورک کنیکٹ نہیں ہو رہا ہو سکتا ہے چلیں تو خیر اب ہم تھوڑا سا پڑھ بھی رہے ہماری کافی آج باتیں ہو گئی ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ ہم نے ہجو نہیں کرنے اور دوسرا یہ چیز میں ہم بتانے لگا تھا یہاں پہ ایک وہ جو اوپر بات آئی ہدایات میں کہ ہونے والی جو ہم نے اس میں وہ رول ہے اس کو پریکٹس کرنے ہیں تو اس کو پریکٹس کس طرح کریں گے اب یہ بھی آپ لوگ کے مائنڈ میں کس طرح نہ سکتا ہے کہ یہاں پہ کیسے پریکٹس کریں گے یہاں پہ تو کوئی آیت نہیں لکھی ہوئی تو ہر بندہ جو بھی ایک ورڈ پڑھنے جا رہے ہیں اگر ڈاکٹر حاشم پہلا ورڈ پڑھنے جا رہے ہیں آبا دن تو ڈال دو زبر دن ہے یہاں پہ تنمین آ رہی ہے اور ڈاکٹر حاشم صاحب دیکھیں گے کہ اگلا جو ورڈ ہے وہ کون سا ہے اگر وہ اس رول کے مطابق یعنی آبا دن کے بعد تنمین کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو یعنی یہاں پہ غنہ لمبا نہیں ہوگا یعنی غنہ نہیں ہوگا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں تو ڈاکٹر حاشم صاحب اس کو لمبا نہیں کریں گے بس پڑھیں گے آبا دن ٹھیک ہے اور اس کے بعد واقف کریں گے آبا دا ایک اور اگزمپل اگر میں دے دوں فار اگزمپل اگر عمر بھائی پڑھ رہے ہیں سیکنڈ لائن کا تھرڈ ورڈ بارارہ تن ٹھیک ہے تو اب یہاں تن پہ غنہ لمبا ہوگا یعنی یہ کس طرح ڈیسائیڈ کرنا ہے اس سے نیکسٹ ورڈ دیکھنے جعالہ جعالہ میں دیکھنا ہے جیم آ رہا ہے تنوین کے بعد جیم آ رہا ہے جیم جو ہے ان ایٹ لیٹرز میں نہیں آتا یعنی غنہ ہوگا بارارہ تن لمبا کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو اور پھر اس کا واقف کرنا ہے سمجھا گئی ہے سب تو ایک لائن ایک بندہ پڑھے گا تو ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کریں ٹھیک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابدا ابدا احد احد دال پہ خلقلہ ہوگا احد احد اخذ اذین امر اخذ اخذ پہ وقف بھی تو کرنا ہے نا اچھا سواری بولی اخذ اخذ اذین 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 پہ وقف کیس ہوگا ہے اذین اذین جی پلکل اذین امر امر ٹھیک ہے آگے ہے جی میر بھائی آپ کی باری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اس کو آگے لیت اس میں ہمسا عرد اس کو نہیں پڑھیں گے نہیں نہیں پڑھیں گے اس کو سمپل الیف ہے وہ اہاں انا ہی پڑھیں گے اس کو مکم بھی پڑھیں گے بخلا بخل بارا را تین بارا را اس طرح نہیں میر بھائی جی جی میں بھائی کہہ رہا تھا گھننا کرنا ہے میری بھائی سے ہاں بارا را تین اور ایک اور چیز کہ آپ بارا را تین کو بہت جلدی سے پڑھیں را جو ہے وہ موٹا پڑھنا ہے اس کو کلیر کریں اور آرام سے پڑھیں ٹیک یور ٹائم کوئی جلدی نہیں ہے بارا را تین بارا را تین بارا را تین بارا را ٹیک ہے جعل جعل جمع جمع گوٹ آگے عمر بھائی آپ کی باری ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسد حسد حشرا 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 گوٹ خوشیہ 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 اتنا لمبہ نہیں کرنا خوشیہ خو کے اوپر زبر ہے اس طرح نہیں فیل ہونا چاہیے کہ آپ زبر سے زیادہ اس کو پڑھ رہے ہو خوشیہ 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 جب خوشیہ 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 ڈھائی وہ ہیں آئم خوالاقو 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 اس میں قلقلے میں تو پراپر وہ جو مخارج پڑے نا ہم نے جو جو کوہ ہے وہ اوپر کے کالوں سے ٹاچ ہوگا جب آپ قلقلہ جو ہے کریں گے نا تو پراپر وہ ٹاچ ہوگا آکو فیل ہوگا خوالاقو سمجھ آئیے بلید بھائی کی باری تھی نا جو جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر ذکر رفع رفع رقابت رقابہ سرور سرور سفارت سفار راہ والید بھائی ایک تو سرور رن پہ غنہ ہوگا ایک تو مجھے لگا کہ آپ نے یہاں غنہ نہیں کیا کیونکہ سرور رن میں راہ دو پیش رن کے بعد اگلا جو حرف آرہ وہ سین ہے یعنی ان ایٹ لیٹرز میں سے نہیں ہے تو اس لیے یہاں پہ غنہ ہوگا اور سیکنڈ ٹھنگ سفارت ان میں آپ نے راہ مجھے لگ رہا ہے کہ موٹی نہیں پڑی بلیک پڑی ہے یہ دونوں ورڈز ریپیٹ پڑی ہیں سرور سرور سفارت سفارا ٹھیک ہے جی آتف بھائی آپ کی باری آگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صحوفا صحوف آتف بھائی ہاں پہلے کریں ہائی اس سے صحوفا پڑھیں گے صحوفا صحوفا دو زبر جب آتے ہیں دو زبر تو اس میں آپ وقف کرتے ہونا تو پھر آپ دونوں زبر کو کینسل کر دو گے اور فا الف فا کو پڑھ لو گے ایک تو طریقہ یہ ہے سمپل اس کو بتانے کا کہ اس کے وقف کا طریقہ یہ ہے دو زبر جب آئیں گے باقی دو اسے لنسی بھی پھریں گے ہاں اور اسے لنسی بھی کریں گے صحوفا ہوا نا فا الف فا ہے نا تو اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر لمبہ کریں گے ٹھیک صحوفا 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 ٹھیک موسیقا 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 طر it's not it's طر موسیقا 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 ٹھیک طبق طبق ٹھیک طبق طبقا ٹھیک ٹو ون اس کو پہ دوبارہ کیا پڑھیں گے ٹرائے کریں پھر دیکھتے ہیں آپ صحیح پڑھتے ہیں ٹو وا ٹھیک ہے یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا یہ ہم نے پیچھے تختی میں یہ دیکھا تھا کہ علف اور یہاں تو ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے تو سمپل واؤ دو زبر ون ہے اور جب وقف ہوگا تو جی ڈاکٹر صاحب آپ کی باری ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبث عبث عدل عدل علق 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 یہاں پہ دین پہ گھلنا نہیں ہوگا یہاں پہ بھی نہیں ہوتا اس چیز کا ذرا دیان رکھیں اس پہ تو ہوگا نا انہوں میں نہیں ہوگا آئین غائین انہیں لیٹرز میں ہیں اچھا صحیح ہے آئین اور غائین دونوں اور آئین جو ہے نا میں فیل کروں کہ آپ کا آئین ان ورڈز میں آکے تھوڑا سا دب گئے حالانکہ آپ کا آئین ماشاءاللہ اچھا ہے ویسے جب آپ سپریٹلی آئین پڑھتے ہیں تو آپ بہت اچھا پڑھتے ہیں اب یہ جو آخری تین ورڈز تھے علاقن عامدن اور عینہ بن ان میں آئین جو ہے وہ تھوڑا سا مجھے ویک لگا ہے آپ ایک دفعہ دوبارہ ان تینوں کو ریپیٹ کریں اور آئین پر بھی فوکس کریں علاق علاقن علاق 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 حينہ با حجی میربھائی علاق علاق اے با فاہ رہا ہے گنہا نے فاہ نہیں ہے فاہ تو نہیں ہے اپنے آپ لوگوں نے حروف ہی نہیں یاد کیے مجھے یعاد ہے ساجا باقیوں کو کیوں نہیں یاد کرا ہے آپ نے عمر بھائی غروف ہالکی ہے اور ہورلہ بدلہ مجھے یاد ہے غروف ہالکی ہر لہی خروف یاد ہی حللہ سیکھنے خبارت خبارا فعالا فعال مدرات مدر مطل مدر امار بھائی آپ کے بارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قوری آہ نا نا غلط قوری آہ نو قوری آہ آہ حمزہ ہے یا نہیں ہے میں نے آہ ہی پڑھا خانجی قوری آہ پہلی رفاہ میں بھی آہ پڑھا تھا ہاں جی میں نے قوری آہ ہی پڑھا ہے قوری آہ شاید وہ ملا کے پڑھا ہے قوری آہ قوری آہ اچھا میں جب یا لگ رہا تھا اس لیے میں کہہ رہا تھا قوری آہ قوری آہ قوری آہ قوری آہ ٹھیک ہے قوسن اتنا لمبا کافت کیا ہے تھوڑا تیز پڑھا تھا قوسن قوسن دیکھیں نا سین کے اوپر بھی زبر تھی قاف کے اوپر بھی زبر تھی تو وہ دونوں پھر سمیلر لگنا چاہیے ایسے لگا کہ قاف بہت لمبا کیا اور سین کے اوپر زبر پڑی ٹھیک ہے تو وہ چیز پھر ڈیفرنس بنا دیتی ہے نا بیچ میں آپ نے پڑھا قوسن تو وہ پھر ہمیں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے قاسمون قاسم قاسمون قاسم قابد قابد اب یہاں پہ آپ گناہ کریں مجھے نہیں پہتا چل رہا قابد دن گناہ نہیں کر رہا میں کیوں قابد دن گناہ کیوں نہیں کر رہے آپ میں بے کل گناہ کر رہا ہے آپ نے کہہ رہے ہیں مجھے حروفات اصل میں ڈبل مائٹڈ ہوا ہوں اسرائیل پہ نظر ہے اسرائیل پہ نظر ہے اسرائیل پہ نظر ہے اتنی زیادہ نظر نہ رکھے اسرائیل پہ کیا ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ کیا ہی ہو جائے گا قابد دن قابد قوتوب قوتوب باہ پہ بھی قل کلا ہوگا قوتوب قوتوب کتبم کتب کسابہ کساب ٹھیک ہے آآ جی ولید بھائی اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک منت ولید بھائی I want to say سب کو ہی سب سے جو مجھے فیل ہوا ہے یہ میں ویسے کہ اپریشیت بھی کر رہا ہوں اور تھوڑا سا تاکہ آپ لوگ غور کرسکیں آعوذ باللہ جو ہے نا وہ سب سے بیس ماشاءاللہ ودیر بھائی کی پڑھی جا لی ہے آئین اور علف کا جو ڈیفرنس ہے نا وہ ان کی آعوذ باللہ میں کلیر ہو رہے ہیں اور میر بھائی کا سیکنڈ نمبر پہ ہے تو یہ آپ لوگ کر رہا نا اس چیز پہ غور کریں عمر بھائی آپ کا جو ہے وہ ابھی تک مجھے فیل ہو رہا ہے آعوذ باللہ جو میں نے شروع بتایا تھا کہ آعوذ ساؤن نہیں ہے نا آعوذ ہے ڈاکٹر صاحب کا بھی بہتر ہے لیکن اس پہ مجھے فیل ہوتا ہے آعوذ اور عمر بھائی آپ کا مجھے لگتا ہے آعوذ ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا ولید بھائی کا جو تاعوذ پڑھنے کا طریقہ یہ سب سے اچھا جا رہا ہے ماشاءاللہ تو اس کو اگر آپ غور سے سنیں ولید بھائی کی آعوذ باللہ کو اور اس پہ پریکٹس کریں اور ان سے اگر سیکھ سکتے ہیں تو سیکھیں مجھے راکہ پڑھوں میں جی جی ملید بھائی آپ میں غلط کرتی ہے پھر یہ گھنے والا کام آپ لوگ غلط کریں اب باؤ دو زبر بن کے بعد لام آ رہے لام ان آٹھ حروف میں ہے آپ لوگ کا حروف کیوں نہیں یاد نہیں مجھے یاد ہے میں نے غلطی سے اُلٹا کر دیا اس کے کہ وہ آئے گا تو میں کوئی غنہ کر دی رہا اس کا غلطی سے ہاں مجھے جان کریں اوکی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم مَسَدٍ مَسَدْ اب آہا آتھ حروف کیا آپ نے غنہ کیا یا نہیں مجھے نہیں بتا چاہتا کی ہے اچھا ٹھوڑا سا اس کو پھر پرلانگ کرے ماثد ماثد ٹھیک ہے نخیرہ نخیرہ وجد وجد وساکا 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 جتنا واؤ اور سین کو پڑھنے ہیں اتنا ہی کاف کو پڑھنے ہیں کیونکہ تینوں کے زبر ہے وساکا وساکا وقب وقب ٹھیک ہے لانک لائن راکھر صاحب آپ کی بری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن ویدان الرحیم ولد وید وید وحب وید وحب وحب وحمد وید وحمد وید ود وقد خدا بھولاو کسی کو پلیس ٹھیک ہے اور یہ بھی نہ ہو کہ ایک مخارج کے پیچھے دوسرا مخارج قراب ہو رہا ہو یا ایک زبر تھوڑی صحیح پڑھی جا رہی ہے دوسری زبر لمبی پڑھی جا رہی ہے کچھ بھی اس طرح کی چیزیں نہ ہو پہل آپ لوگ انہیں اس کو سیریسلی پریکٹس کر کے آنا ہے کہ ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے تو اب ہم سورت پڑھ لیں اچھا اس سے آپ فائدہ ہو رہے ہیں ویسے یہ سورت والی پریکٹس سے کافی بہت ٹھیک ہے میں نے کہا یہ نہ ہو آپ لوگ ساتھ ست شیئر کرتے ہیں اگر کوئی چیز آپ لوگ کو لگ رہی ہے کہ ابھی اس ٹائم پر فائدہ من نہیں ہے تو میں ہمیں کروائی جاؤں تو اس کا پھر یہ ہے کہ ساتھ ست مشروع آپ لوگ دیتے رہے ہیں سورہ قدر کر لیں آج یا سورہ کوسر کرنی ہے کوسر خطا تھا بھولا سورہ کوسر کر لیتے ہیں سورہ قدر پر بھی تو جانا ہی ہے سورہ سب کی فیوریٹ ہے سب کی فیوریٹ ہے تو پہلے میں پھٹھ دے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے صدق اللہ العظیم یہ چیزیں نارمل ہوں کیونکہ ہم ان چیزوں کو اس طرح سے پریکٹرس کرتے جا رہے ہیں تو جب ہم افتی میں جائیں گے تو یہ چیزیں آپ لوگ کے لئے بہت نارمل ہوں گی کوئی اس طرح کی چیزیں ہوں گی کہ ہاں یہ کیا ہم نے پڑھا بھی ٹھیک ہے؟ تو اس کو پھر ہمارا رام سے کور کر لیں میں یہ اتنی میں پڑھتا ہوں لیکن آج میں تھوڑا احساس ہوئے اب تر ہے اب تر نہیں اب تر ہاں اب تر اب تر بسم اللہ الرحمن الرحیم اننا اعطیناکالکوسر فصل لربک وانحر ان شانئکہ ہوا الابطر صدقاللہ کیا تو بھئی؟ ٹھیک ہے جی ڈاکر ساپا باپ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اننا اعطیناکالکوسر فصل لربک وانحر ان شانئکہ ہوا الابطر شانئکہ حمزہ ہے تو یہاں پہ بھی وہی بات ہے جس طرح بات نہیں کون بڑھے دھومر بھائی تھی ہے کوئی پڑھا تھا کوری آ تو اس میں کوری یا کی ساؤنڈ آ رہی تھی یہاں پہ بھی شانئکہ میں آ آنا چاہیے یا کی بلکل ساؤنڈ آنی چاہیے تھوڑی آپ صحیح کریں کہ میں شانئکہ ہی پڑھا صحیح کریں شانئکہ 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 جب آپ آکھا پڑھنے کی کوشش کریں نا تو آپ شاہ پہ بھی جھٹکہ دے رہے ہیں اگر آپ فیل کریں ہاں تو اس کو شانئکہ کوئیٹ کو نا تھوڑا سا سیشن کے بعد الگ سے پریکٹس کرنا پڑھے گا شانئکہ شانئکہ اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَقَيْنَا تَلْقَوْفَرْ فَسَلِّلْ عَبِّكَ وَلَحَرْ اِنَّا شَآنِيَكَ هُوَ الْعَبْطَرْ ایک تو آپ نے اِنَّا کو لمبا کر دیا یہاں پہ زبر ہے صرف نون پہ اِنَّا شَآنِيَكَ اِنَّا شَآنِيَكَ آپ کا بھی جھٹکہ کیوں ہوا رہا ہے مجھے نہیں سوجھا گئی میں آوئیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ہاں تو جھٹکہ رہا ہوں ہم شانئیہ کے عادت ہیں جب ہم اس کو آوائیٹ کرتا ہوں دوستوں کا بھی یہی آنے اتنا سیم کیسے ہو سکتا ہے مطلب میں نے ان کی سنئے بھی یہی پڑھتے ہیں اِنَّا شَآنِيَكَ ہوا لے بھی یہ ہوا لازے یہ ایسی بے تو یہاں پہ میر بھائی ایک تو اِنَّا خول مبا نہیں کرنا اِنَّا شَآنِ اَكَ اس کو تھوڑا سا پریکٹس کریں گے تو یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ آپ پوری زیارہ آ وی اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْطَرِ شَانِئَكَ 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 آپ پوری آیت پڑھیں ملاکہ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْطَرِ شَانِئَكَ ورڈ کو آپ نے پہلے الگ الگ پریکٹس کرنا ہے یعنی اس کو دس پندرہ دفعہ ایک ہی دفعہ مطلب آپ نے اس طرح ورڈ بائی ورڈ پریکٹس کرنا ہے جب آپ پوری آیت پڑھیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ پھر آپ کو یہ مسائل نہیں آئیں انشاءاللہ جی عمر بھائی عمر بھائی ہے آگے بول رہے ہیں آوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اینکو قوسر مسلنی افیق و انہا انہا شاہیق و انہا یہ ایک کی اصل والی صورت قوسر ہے جو آپ پڑھتے ہیں ہاں جو اب آپ وہ والی پڑھیں جو میں نے پڑھانے کی کوشش کیے انہا آدھائینا قوسر رکھیں رکھیں آیت وائس پڑھتے ہیں میں آپ کو پڑھاتا ہوں آپ میرے بیچے ریپیٹ کریں ٹھیک ہے ٹھیک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم ہاں کیا کہہ رہے ہیں میں بسم اللہ ریپیٹ کر رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اعطیناکا الکوسر انہا اعطیناکا الکوسر فصلی لربکا وانحر فصلی لربکا وانحر انہا شانی اکا ہوا الابتا انہا شانی اکا ہوا الابتا وہ مسئلہ آرہا ہے انہا کو لمبا کر دیتے ہیں آپ لوگ اور شانی آکا کو اتنا ایزی لی یا اتنا ریلیکس ہوکے پڑھتے ہیں کہ وہ شانی آکا کی بجائے شانی یاکا یعنی یا کی ساؤنڈ آرہی ہے اچھا ایک اور چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں صحیح صحیح بتائیں گے کہ میری بھی آواز میں یا کا ساؤنڈ فیل ہو رہے ہیں اچھا پکی بار پکی بار پھر آپ لوگ یعنی میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا ریلیکس ہوکے یہ ورڈ شانی اکا پڑھا جا رہا ہے کہ اس میں یا کی ساؤنڈ تب ہی آسکتی جب آپ اس کو ریلیکس ہوکے پڑھ رہے ہیں یعنی فوکس جو ہے نا وہ تھوڑا سا لوس ہوتا ہے شانی اکا پہ شانی اکا پھر ہی نکل سکتا ہے جب آپ کو مخارج چار مخرج ہیں اس میں شا نی آ کا اس کی پریکٹس آپ لوگوں نے کرنی ہے الگ الگ شانی اکا شانی اکا اس طرح کریں گے نا تو پھر یہ کرتے کرتے جب آپ پھر پورا ورڈ پڑھیں گے پوری آیت میں تو پھر انشاءاللہ سلیے اور اننا میرے روحانا ڈال دیا ہے اس کو دو ورڈ میں بنا دیا ہے کرلنگ تو ہو جاگا شانی اور آکا شانی آکا پڑھیں گے اس سے جوڑ جو کہ ہو جاگا ہاں اب یہاں پہ ایشو آنا ہے کیونکہ یہاں پہ ہم نے پوری آیت پڑھیں گے ٹھیک ہے تو اس چیز کے آپ لوگوں نے سب نہیں پریکٹس کرنی ہے ابھی تک ڈاکٹر صاحب بھی اور میر بھائی بھی اور مر بھائی بھی تینوں کو ہی پریکٹس کی ضرورت ہے تو نیکس سیشن میں یہ پریکٹس آپ لوگوں نے اس کو میک شور کرنا ہے ٹھیک ہے اللہ الرحمن الرحیم اللہ اعطینا کل کاؤثر فسل لربکا ونحر اینا شانئکا ہوا الابتر ماشاءاللہ ملید بھائی نمبر لے گئے ہیں گئیس تو پلیز ملید بھائی کو دیکھیں ہوں ٹائم لے ملید بھائی آپ بھی شعودی عرب کے رہنے والے ہیں یا پہلے آپ نے یہاں تو تجوید پہلے پڑھی ہے بہت اچھے طریقے سے نہیں نہیں میں لہور میں جاتا ہوں پاکستانا تجوید تو میں نے نہیں سیکھی بھی لیکن بس وہ سن سن کے تھوڑا بہت مجھے آئیڈیا تھا کہ اس طرح کرتے ہیں لیکن وہ رول میں مجھے صحیح طریقے سے ہی بتا تھا اس ویسے میں یہاں آپ سے پہلوں ملید بھائی بھائی بھی کوشش کریں انشاءاللہ ہو جائے گا اتنا کوئی مشکل نہیں ہے تو اگر ہے جی محمد عطف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آتے بھائی ایک تو انا پہلا پہلی آئے جو آپ نے پڑھی انا اعطینا کلکاوسر اس میں نون پہ ونہ کرنا ہے ابھی ہم نے وہ رول ڈسکس نہیں کیا لیکن پھر بھی اس کو یاد کر لیں نون پہ یا مین پہ بھی جب شد آتی ہے نا یعنی تین مو والی ہے جو شیپ ایک یہ جب بھائی ہے تو نون پہ ونہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یعنی آپ نے اِن اس کو اتنا وہ نہیں پڑھنا اِن نا اِن نا اِن نا یعنی نا اواز جائے گی ٹھیک ہے وہ پھر بھی آپ کا کافی بیٹر تھا اگر آپ نے پڑھا فَسَلِّلِ رَبِّكَ وَنْحَلْ وہ آیت آپ کی ٹھیک تھی آخری آیت میں آپ کی بھی ایشیو تھا اِن نا کو آپ نے بھی لمبا کر دیا اِن نا لمبا نہیں ہونا یہ چیز اپنے ذہن میں آپ سب بٹھا لیں کہ یہاں پہ اِن نا لمبا کرنے کی کیا وجہ ہے مطلب ہے آپ لوگ دیکھیں کہ آپ لوگ ٹکٹی نمبر چار پر چکے ہیں حرکات کی ٹکٹی ہے اور اس میں ہم نے یہ چیز ڈسکس کی ہے کہ زبر زیر پیش کے کیس میں آپ نے لمبا نہیں کرنا اور آئی کین اینڈسٹینڈ کہ آپ لوگ کی یہ شروع سے جو عادت بنی ہوئی ہے اس کو کرنے میں ٹائم مارے گا میں اس لیے اس پر بار بار کر رہا ہوں کہ یہ چیز پھر آپ لوگ کی ذہن میں بیٹ جائے ٹھیک ہے اس کو پریکٹس کرنا پڑے گا ایسے نہیں یہ سولد ہوگا انہ شانی آکا انہ انہ اس طرح بار بار انہ پڑھیں گے تو پھر انہ پڑھیں گے کیا تو ہوگی نہیں تو مو سے انہ رنبا والا ہی انہ نکلے گا ٹھیک ہے انہ انہ اس طرح پریکٹس کرنا ہے اس کی اس کے بعد آپ نے پڑھا شانی آکا میں آپ نے آ کی جگہ آئین پڑھ دیا مجھے یہ فیل ہوا شانی آکا اس طرح فیل ہوا ٹھیک ہے تو اس کو بھی دیکھیں شانی آکا شانی آکا شانی آکا اور نون کے نیچے زیر ہے اگین نون کو بہت لمبا نہیں کر جائے شا لمبا ہوگا نون اس کے مقابلے میں لمبا نہیں ہوگا کیونکہ نون کے نیچے صرف زیر ہے شانی آکا شانی آکا یعنی نی آکا جو ہے ان کی جو ان کا جو ڈیوریشن ہے یا ان کی جو لمبائی ہے وہ ایک برابر ہوگی اور شا جو ہے ان میں سب سے لمبا ہوتا ہے ٹھیک ہے انہ 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 شانی آکا شانی آکا ہوا الابتاؤ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور کوئی کسی بھی کوئی بات کوئی کوسٹن کچھ بھی ٹھیک ہے سب کو سمجھ آگیا بس اس پر پریکٹس کرنی پڑے گی آخری آئے جو ہے نا وہ سب کی بات پور اسی ہے مسئلہ اس میں ہے ایشو ولید بھائی کی اچھی تھی تو آپ لوگ پریکٹس کریں ولید بھائی بھی مزید پریکٹس کریں تو انشاءاللہ ایک سیسن میں اس چیز کا امید ہے کہ پھر نہیں ہو کوئی مسئلہ تو باقی اگر ویسے تو میں نے سورپ شروع میں پڑھ دی ہے تو اس کی ریکارڈنگ بھی مل جائے گی اگر اس کے علاوہ بھی آپ لوگ سپریٹلی بھی نہیں سمجھ جا رہا اگر آپ لوگ لائیو سننا چاہتے ہیں کچھ بھی ایسا ہے وائس موڈ پر ریکارڈنگ بھیج سکتا ہوں مجھے بس ایک گفہ بتا دے تو میں انشاءاللہ اوائیلیبل ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر اجازت ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے